میں ہوں ہندوستان کا وہ بھولا بھولا آڈینس جس کو کچھ بھی نہیں پتا اور بس وہ سامنے سکرین میں جو بھی دکھتا ہے اسے دیکھ کر کے اسی بات کو سچ مان لیتا ہے میرے ساتھ تو کچھ ایسا ہی ہوا ہے اب کہو گے یار کہ تو تو یوٹیوبر ہے تجھے تو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تجھے تو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی آرٹسٹ پہ کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس پہ شک کر رہے ہو مطلب آپ اس کی آرٹسٹک ٹالنٹ پہ شک کر رہے ہو پر کچھ چیزیں ایسے نکل کر کے سامنے آئی ہیں جس کو دیکھ کر کے ہوں شوڑ گیا ہے دیکھو یار انڈین ایڈل میں جس طرح سے سوائی بھٹ کو پورٹری کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتی گریب انسان ہے کٹ پتلیک یا ناش دکھا کر کے سڑک پہ گھوم گھوم کر کے پیسہ کماتا ہے اپنے ماباب کے ساتھ میں زیادہ تر وقت سڑکوں پہ گزارتا ہے اور گریبی کو بہتی نزدیک سے دیکھا ہے بھئی یہ جو میں نے آخری لائن کہا ہے کہ گریبی کو بہتی نزدیک سے دیکھا ہے اس چیز کے اندر میں کوئی بھی دھوکہ جڑی یا کوئی بھی فیک چیزیں نہیں ہیں ہاں انہوں نے لائف کو اور اپنی گریبی کو بہتی نزدیک سے محسوس کیا ہے کیونکہ وہ جو ہے اس حالات سے گزر چکے ہیں لیکن جس طرح سے ابھی دو ہزار بیس میں انڈین آئیڈل کے اندر میں سوائی بھٹ کو دیکھایا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر کے تو یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کا جو کہنا ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ بھئی اس شو میں زیادہ تر کانٹسٹنٹ سیکنڈ ہینڈ ہے اب اس چیز کی پشتی جو ہے میں آنے والے کئی ویڈیوز میں ضرور کروں گا لیکن آج اس ویڈیو میں صرف اور صرف بات سوائی بھٹ کی ہوگی سوائی بھٹ کی کچھ فوٹوگرافز ایسے ہیں جس کو دیکھ کر کے آپ ہل جاؤ گے کہ اتنے سٹیلش تو آپ اور ہم بھی نہیں ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں لیکن بات جہاں تک سوائی بھٹ کی ہے کہ جس طرح سے ان کو انڈین آئیڈل میں ان کا انٹرڈکشن دیا گیا تھا ان کو جس طرح سے روم پہ ہمام میں جا کر کے ہاتھ موز ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس طرح سے سارے چیزوں کو گور گور کے دیکھتے ہوئے دکھایا گیا تھا اس سے یہی لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ مومبئی میں انٹریم آ رہے ہیں اور انہوں نے فرس ٹائم جو ہے شہر کی دنیا دیکھی ہے کئی سارے لوگوں نے میرے لاس ویڈیو میں کمن سیکشن پہ جا کر کے یہ کہا ہے کہ سوائی بھٹ جو ہے ان کے گاؤں سے ہیں اور وہ کافی سارے سٹیج شوز کر چکے ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں تاکہ بولی وڈ میں ان کی انٹری مل سکے لیکن لوگ جو ہے ان کو یہی بول کر کے نکار دیتے ہیں کہ تم صرف و صرف کلاسیکل سنگنگ ہی کر سکتے ہو اور کوئی جانر میں گانا نہیں گا سکتے ہو پر پھر بھی وہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں اور وہ کافی ٹائم سے جو ہے اسٹیج شو کیے جا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے گانا گا رہے ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو ہے شہر کی زندگی بھی دیکھی ہے اور جو فوٹوگراف گوگل پہ پایا جا رہے ہیں وہ فوٹوگراف میں جس طرح کے وہ چشمے اور جس طرح سے ہیئر سٹائل بنا رکھے ہیں اور جس طرح سے خود کو اس اے راک سٹار وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے بلکل بھی نہیں لگتا کہ انڈین آئیڈل 2020 میں جس طرح سے ان کو دکھایا جا رہا ہے ان کی موجودہ حالات بلکل ویسے ہی ہے بھائی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ چیز سمجھ میں آ گیا ہے کہ انڈین آئیڈل جیسے ریالٹی شوز پہ اب وشواس کرنا بھروسہ کرنا اس لائک کا اندھ بھکت ہونا میں از ا پبلک از این آرڈینس اگر بات کروں تو بھائی ہمارے ساتھ میں دھوکہ دھڑی ہو رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے آپ کیا ان ساری چیزوں سے سہمت ہو اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اور جو انفرمیشن بتائے جاری ہے کیا وہ صحیح ہے تو ملوں گا نیکس ویڈیو میں اس سے پہلے ضرور بتانا کہ آپ کو نیکس ویڈیو میں کس کی سٹوری کور کیوئی چاہیے تو میں اس کے بارے میں ویڈیو لانے کی ضرور کوشش کروں گا تو ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے تب تک کیلئے ببائی سائن اور آئند آستالا وستہ